بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہے جی آپ سب میں امید کرتے ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں گون اور چورمے کے لڈو کی ریسپی چلیے جی جٹ پڑ سے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میرے طریقے سے اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اچھا جی اس کے لئے میں نے 300 گرام کے قریب گیہوں کا آٹا لیا تھا یہ موٹا والا آٹا ہے جیدہ بارک پیسا ہوا نہیں ہے اور اس میں میں نے 4 ٹیبلے سپون کے قریب گی کو میلٹ کر کے ڈالا تھا یہ میرا ہوم میٹ دیسی گی ہے اچھا جی آپ چاہو تو کوئی بھی گی استعمال کر سکتے ہو اس میں اور میں نے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کے موٹھیے ریڈی کر لیے تھے اور سارے آٹے کے میں نے موٹھیے بنا لیے تھے اور موٹھیوں کو میں فرائی کر لوں گی آپ چاہو تو اسے گی میں بھی فرائی کر سکتے ہو میں نے آئل میں فرائی کر لیے تھے اچھا جی سارے موٹھیے ریڈی ہو چکے تھے تو میں نے آئل میں اس کو میڈیم آج پہ فرائی کر لیے تھے گولڈن براؤن ہونے تک میں نے ان کو پکایا تھا تاکہ یہ اندر سے اچھے سے پک جائے اور اوپر سے جلے نہیں تو میں نے آج کو میڈیم رکھا تھا موٹھیے اچھی طریقے سے فرائی ہو چکے تھے تو میں نے موٹھیوں کو نکال لیا تھا اور اس کو توڑ کے رکھ دیا تھا تاکہ یہ جل سے جل تھنڈے ہو جائے اور میں اس کو گرائنڈر جار میں اچھے سے بارک والے پیس لوں گی اس میں کوئی گھٹلی نہ رہے اچھی طریقے سے اسے پیس نہ ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی گھٹلی رہ جائے تو اس کو پیسنے کے بعد گہوں کے چندے میں آپ اسے چھان بھی سکتے ہو اچھا جی میں نے بارک والا اس کا ایک پاورڈر تیار کر لیا تھا اس کے بعد میں نے فرائی پین میں 4 ٹیبل سپون کے قریب گھی ڈال دیا تھا اور میں نے ہاف کٹوری کے قریب گون لے لیا تھا اور گون کو میں نے کرس کر کے رکھا تھا اور سارے گون کو میں گھی میں فرائی کر لیوں گی تاکہ یہ اندر تک اچھے سے پھول جائے گون کو میں نے فرائی کر لیا تھا اور یہ اچھے سے اندر تک پھول گیا تھا تو میں نے سارے گون کو نکال لیا اور اگر آپ ڈرائی فوٹ ڈالنا چاہو تو ڈالی نہیں تو سکیپ بھی کر سکتے ہو میں نے دس سے بارہ بادام اور دس سے بارہ کاجو لیے تھا اور ان کو بھی میں نے گھی میں میڈیم آج پہ فرائی کر لیا تھا اور ہلکے 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 ہاتھوں سے اسے چلاتے ہوئے میں فرائی کر لوں گے آپ چاہو تو اس میں پستہ گریپس کچھ بھی ڈال سکتے ہو وہ اپنی پسند کا جیسے ہی ڈرائی فوٹ فرائی ہو چکے تھے تو اس کے بعد میں نے اس کو کرس کر کے رکھ دیا تھا اور میں نے جو پاوڈر تیار کیا تھا آٹے کا اس میں میں سارا گون اور ڈرائی فوٹ کو کرس کر کے ڈال دوں گی آپ چاہو تو گھڑ میں بھی اسے بنا سکتے ہو اپن میں نے چینی کا استعمال کیا تھا تو تین سو گرام کے قریب آٹا تھا تو میں نے ہاف کٹولی کے قریب چینی کو پاوڈر سگر کر لیا تھا اور میں اس میں پاوڈر سگر ڈال دوں گی یہاں پہ میں نے سب سے پہلے گون ڈال دیا ہے اس کے بعد میں پاوڈر سگر ڈال دوں گی ہاف کٹولی کے قریب میٹھا اپنے ٹیسٹ کا ہی سب سے کم زیادہ آپ کر سکتے ہو چینی ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی ڈرائی فوٹ جو میں نے کرس کر کے رکھے تھے اور ون ٹیبل سپون کے قریب الائچی پاوڈر ڈال دوں گی یہاں پہ ڈرائی فوٹ بھی کرس ہو چکے تھے میرے وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہیلائچی پاوڈر میں ڈال دوں گی اس کے بعد میں نے فور ٹیبل سپون کے قریب گھی کو میلٹ کر کے رکھا تھا وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی سردیاں آ رہی ہے تو لازمی ہے گون کی چیزیں کھانا ہوئے تو آپ جرور ٹرائے کیجئے میں انشاءاللہ آپ کو اچھی اچھی ریسیپیاں ضرور دوں گی مجھے تھوڑا وقت کم ملتا ہے کیونکہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ میرا ایک اور بھی بیجنس ہے اس کی وجہ سے مجھے ریسیپی بنانے کا وقت کم ملتا ہے اچھا جی اچھی طریقے سے میں نے سارے مکس کر کے لڈو بنا لیے تھے اور سارے لڈووں کو میں نے ریڈی کر لیے تھے اور آپ کو میری آج کی ریسیپی کیسی لگی مجھے کمنٹ میں جرور بتائے اور ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک جرور دیجئے اور اپنا بہت سارا کیاد رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا پھر ملوں گی جی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تک تک کے لیے چلتی ہوں جی اللہ حافظ